اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرین سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ آپ لوگ تمام صحوبت میں سہ کر کے یہاں تشریف لائے فائدہ بہرحال آپ کا ہے لیکن بہرحال آپ نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا کہ آپ کو ہم لوگ گھوست کر سکیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہر آنے والے سال میں بھی آپ لوگوں کی تشریف آوری جاری رہے گی اور وہ جو آپ لوگ یہاں آکے ہم لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں وہ حوصلہ افضائی جاری رہے گی یہ اللہ سے میری دعا ہے سچ پوچھئے تو سامعین بیٹھے ہیں اور میں آپ کے اور شورا کے بیچ ہائل نہیں ہونا چاہتا اور بخدہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر وقت بڑھ جائے تو بس دو جو ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں وہ لیکن بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے اور شاید کچھ ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حاضرین اس سال میں نے سوچا یہ تھا کہ ایک مقالہ میں پیش کروں جو کہ سچ پوچھئے تو کم از کم وہ آدھے گھنٹے کا ہے لیکن میں آدھا گھنٹہ لینا نہیں چاہتا لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ پانچ سے لے کے دس منٹ میں میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں حالا کہ وہ مسئلہ ذرا سخت ہے آج کے میرے مقالے کا عنوان تھا آنسو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صدی یہ سال جو شروع ہو رہا ہے جو شروع ہو گیا یہ صدی امام سجاد کے مناظبت سے منائی جانے ہیں اور یہ وہ امام ہے جو کہ ابھی حجت الاسلام نے جس بات کی طرف اشارہ دیا کہ ان کی امامت جو شروع ہوئی ہے وہ ایک بہت سخت ترین مرحلہ تھا شروعات تو سخت ترین تھی لیکن آگے تو اس سے بھی سختیاں زیادہ تھی لیکن یہ امام کی کامیابی تھی کہ انہوں نے واقعات کربلا کو دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ اس وقت کی جابر و ظالم حکومت کہ جو قوانین تھے اس کا انننگل بھی نہ ہو کیونکہ دشمن بہت شاتر وہ جواز حاصل کرنا چاہتا تھا کہ کوئی زریزن مل جائے تاکہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ چلتا رہنا چاہتا ہے لہذا انہوں نے کربلا کو تین ٹولز انہوں نے کے ذریعے کربلا کو دنیا کے سامنے لائے اس میں ایک تھا آنسو ایک تھا ماتم اور ایک تھا ذکر یہ تینوں چیز مل کر کے میرے لئے تو مسلح بنا لیکن دنیا کے لئے وہ صفحے مجلس پر آج ہم صرف ایک پہلو کے آنسو میں اس پر ایک بختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آنسو ہے کیا یہ آنسو آخر باطل کے سینے میں چپتا کیوں ہے یہ آخر یہ آنسو سے لوگ پریشان کیوں ہیں آنسو میری آنکھیں رو رہی ہیں دل آپ کا کیوں کن رہا ہے آخر اس آنسو نے آپ کا کیا بگاڑا ہے آپ ہاتھ دو کے پیچھے میری آنسو کے پیچھے کیوں پڑ گئے تو آخر وہ آنسو ہے کیا ہم تو نہ تلوار چلا رہے ہیں نہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا آنسو پریشان آپ اور آج سے نہیں یہ چودہ سو سال سے پریشانیاں چل رہی ہیں نہ جانے کتنے فتوے سادر ہو گئے اس آنسو پر تو یہ آنسو ہے کیا اب آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر گرنے والا آنسو ایک جیسا نہیں میں سب چیز کو چھوڑتا ہوا میں صرف سائنس کی دنیا میں چلتا ہوں آج میں خود زولوجی کا سٹوڈنٹ رہا میں نے امفیل شروع کی بائیلوجی میں پورا نہیں کر سکتا سیویل سرویس میں آگئے کہ دیکھئے آنسو پر بائیلوجی میں بہت بڑے کام ہوئے دنیا میں اور آنسو کو دو حصتوں میں باتا میں کوشش کروں گا کہ سیمپل لینگویج میں بتانے کی کوشش کروں کہ آخر باطل آنسو کے پیچھے پڑا کیوں اور سائنس اس کا جواب کیا دے رہا ہے ابباز بھائی یا میں جواب نہیں سائنس جواب دے گا آج تو ہر گرنے والا ہاں سے آنسو ایک نہیں دیکھئے ایک بہت بڑا بائیلوجیسٹ آلیکس جنڈلر امریکہ کا سائنس دار اس نے آنسو پر ریسرچ کر کے بتایا کہ آنسو کی تین قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے بیسل ٹیئر کیونکہ دیکھئے بات یہ کہ سائنسی گفتگو ہے کہیں کہیں پر انگریزی آئے گی لیکن میں اس کا وضاحت کروں گا ایک ہوتا ہے بیسل ٹیئر ٹیئر کہتے ہیں آنسو کو ایک ہوتا ہے ریفلیکس ٹیئر اور تیسرا ہوتا ہے ایموشنل ٹیئر تینوں کے کام الگ الگ بیسل ٹیئر کا کیا کام ہے کہ وہ ہر وقت آنکھ پیدا کرتی رہتی ہے وہ لیکرمل گلینڈ ہوتی ہے جس سے آنسو بنتے ہیں جو آنکھ کے پیچھے وہ گلینڈ پائی جاتی ہے تو ایک جو بیسل ٹیئر ہے جو آنسو کی ایک قسم ہے وہ ہر وقت بنتی رہتی ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کو موائسٹ رکھتی ہے آپ نے اپنی اسکوٹر میں لوبریکنڈ کا نام سنو ہوگا لوبریکنڈ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی مشین کو وہ چلتی رہے تو بیسل ٹیئر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے آنکھ کے آنکھ کو تھرو تازہ رکھے تاکہ آپ آنکھ گھوا سکیں یہ ہوتی ہے بیسل ٹیئر دوسرا ہوتا ہے ریفلیکس ٹیئر ریفلیکس ٹیئر کی کئی قسمیں ہیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دوں آپ کے آنکھ میں دھول پڑ گئی بغیر کسی کوشش کے آنکھ نے آنسو بہانا شروع کر دیا تاکہ جب تک وہ بھول صاف نہ ہو جائے اسے کہتے ہیں ریفلیکس ٹیئر اور ریفلیکس ٹیئر کی بھی ایک قسم ہے جو کہ آپ نے آپ کے آنکھ میں کچھ بھی نہیں گیا بس آپ نے پیاس کاٹی اور پیاس کی جھانس آنکھ میں آنکھ میں گئی آنسو جاری ہو گیا اس آنسو کی بھی کوئی قیمت نہیں اسے کہتے ہیں ریفلیکس ٹیئر اب جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تیسری خسم جسے سائنس نے ایموشنل ٹیئر کہا ایموشنل ٹیئر مطلب جذبات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائیکل ٹرمبل جسے نابل پرائز بھی بلا اور دوسرے دو سائنٹس بائلسما اور جے جیم ونگر ہارٹ یہ ٹیلبرگ انورسٹی نیدر لینڈ جنہوں نے اپنا پورا ایک ریسرچ ورک لکھا جس کا نام دکھا ریڈل آف ایموشنل ٹیئر پر ایک پورا ریسرچ ہوا اب دیکھیں یہ کربلا تک یہ آسو کیسے پہنچتا ہے میں اسی کی بات کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں پانس سات منٹ زیادہ لے لوں لیکن میں آج اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اب سنیے یہ سارے سائنس دانے جتنے بائیلوجست ہے متفقہ فیصلہ کہ جو ایموشنل ٹیئر ہیں جو جذباتی آسو ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں کسی کو اللہ نے نہیں دیا سوائی انسانوں کے یہ بائیلوجی ہے جذبات کے آسو صرف اور صرف انسان میں دی اللہ نے مجھے یہاں پر رکھ کہنے دیجئے کہ اگر اللہ ایک حصہ وہ آسو تھا آج اگر دنیا ہمارے اس جذبات کے آسو پر اگلی اٹھاتی ہے اپنے افضلیت پر اگلی اٹھانی ہوئی سائنس نے ثابت کر دیا کہ دیکھو جو ایموشنل ٹیئر جو جذبات کے آسو ہیں وہ تمہارے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا لہٰذا آپ اپنے آسو پر فخر کیجئے کیونکہ یہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا انسان کے بہن اب یہ ہے جو میں نے کہا کہ انہوں نے لکھا ریڈل آف ایموشنل ٹیئر آنسو کا موجزہ کیا ہے اور اب روتے کیوں کیا کہا اس نے کہ دیکھئے اللہ نے ہسو اس لئے دیا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا اس کے پاس نہ گویائی کی قوت ہوتی نہ وہ بول سکتا اتنا مجبور ہے کہ چل بھی نہیں سکتا اتنا مجبور ہے کہ ہاتھ سکھا بھی نہیں سکتا جدھر لٹا دیا لٹ گیا جدھر اٹھا دیا اٹھ گیا ایسے چیز میں اب اللہ کو ایک چیز تو اس انسان کے بچے کو دینا تھا کہ جب یہ اتنا مجبور ہے ایک چیز دے دو کہ اپنی ترجمانی کر سکے تو اپنی بات کو کچھ کہنا چاہے تو کہ سکے تو یہ دیکھئے بائل سمائن دیکھے جائیں جس کو دیکھ جائیں دیکھ لئے میں نہیں کہ رہا ہم سائنس کہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ آنسو اس لئے دیئے کہ جب انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ جب اس کے ہاتھوں اور پیروں پیروں میں بیڑیاں چھڑ جائیں اس کے دہن پر حفظہ لگ جائے کوئی دو وی کرائی یہ یہ کس نے بائیکل ٹرمبل اب سنیئے اس نے کیا کہ میں گریزی کا ورڈ ہے وہ مستعمال کرنا چاہ رہا سنٹنس ہے اس نے بائی دو وی کا ہم روتے کیوں ہیں مائیکل ٹرمبل نے پہ کہا کہ انسان کرائی فور بینی ریزن انسان کئی وجہ سے رو سکتا ہے لیکن کرائی فور ایموشنل ریزن جذبات میں آنسو بہانا اور بہت بڑی بات ہے انڈ ریسپونس ٹو ایس تھٹک ایکسپریشن اس یونیک ٹو ہیومن یہ کسی اور میں نہیں پیتا یہ ایموشنل ریزن سب کو جانتے کہہ رہا ہے کہ ریسپونس ٹو ایس پریشان ہے اور اس کو دیکھ کر کے اس کے آنکھوں میں جو آنسو آرہے ہیں یہ سوائے انسان کے اور کہ نہیں پائے جاتا اب آپ یہ بتائیں کہ کربلا کے منظر سے کوئی بھیانک منظر اور بھی ہوگا اگر اسے دیکھ کر کے اس اس سٹیٹک ایکسپیرینس کے ذریعے اگر میرے آنکھوں اب میں صرف دو چار منٹ بس سب چیز کو چھوڑتے ہوئے تو اب دیکھے کیا ہے جس پر میں آنا چاہ رہا تھا بہت ساری چیزیں ہیں کسی اور موقع پر ایموشنل تیئرز بھی اب اس نے کہا کہ یہ سائنسدان ہیں کل قسمیں ہیں اچھا ایموشنل ٹیئر ہوتا ہے اس پہ ہے اس پہ کچھ پروٹین س کچھ ہارمون س کچھ سال س کچھ مگنیش پروٹیش مین سب الگ الگ تھا آگ پرسنٹ اچھا تیئر بھی تو تاکہ دکھئے اب ایموشنل تیئر میں وہ بھی تیئر تیئر ہوتے کئی لوگوں کو ہستے ہستے آسو آجاتے ہیں آپ کے پیر پر کسی نے کھرانی مار دی درد سے کھراتے ہوئے آنسو آگئے پیٹ میں درد تی آنسو آگئے کسی نے آپ کی بیزتی کر دی آپ آنسو آگئے کسی ظلم دیکھ رہے ہیں اس پر آنسو آگئے تو کہا کہ بظاہر یہ اسی لیکر گلینڈ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں بظاہر یہ ایموشنل تیئر ہی ہیں یہ جذباتی آنسو ہیں لیکن ان جذباتی آنسو کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں جو بھی ایک دوسرے سے مختلف ایسا نہیں کہ ہر ایموشنل تیئر ایک اس پر بتاخی روز لین فیشر یہ محترمہ ہیں بہت بڑی سائنٹسٹ انہوں نے کارنامہ انجام انہوں نے الیکٹرون مائکروسکوپ بائکروسکوپ کے نیچے اس کا رکھتے اس کی تصویر لی بس میں آخر آسی رہا وہ انہوں نے اب میں اپنے نتیجے پر آ رہا ہوں سب کچھ چھوڑتے ہوگا میں نے اس کی کچھ فوٹو کافیز کروا لی ہیں بانٹی تمہار ایک دیر وہ میں اس لیے کہ کیونکہ پروجیکٹر ہے نہیں میں وہ دکھا سکتا جو ہمارے حق کی ترجوانی کر رہا ہے میں پدرہ بیس اس کا اگزاد جی وہ میں دیکھ سکتے تب میری بات میں اپنی بات کو زیادہ یہ تھوڑا تھوڑا کبھی بیس ہیں یہ آنسو کی تصویر ہے جو آپ آنسو رہتے ہیں اس کی تصویر بھی ہوتی ہے شاید پہلی بار سنو ہوگا کہ آنسو کی تصویر میں سابعین کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ آنسو جو آنسو جو کربلا میں ہم بہا رہے ہیں یہ درے نایاب ہیں کوئی آسان چیز نہیں فقر کی جی تھوڑا پیچھے دے دو پیچھے دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کہ وہ نکل جائیں گے پھر تب میں اس کے بعد میں بات کرنا اب آز بھائی کو دے دو آپ تک پہنچا ہے بھائی دیکھئے میں ساری چیز کو چھوڑتا ہوا دو منٹ شاید دو منٹ سے بھی کم اب روز لین فشر اس نے ہر طرح کے آنسو کی الیکٹرون میکروسکوپ کے ذریعے تصویر لی اب دیکھئے وہ کیا کہتی ہیں ہم ساری چیز چھوڑتے ہیں آپ لوگ اگر چوتھے نمبر پیج پر آئیے جس کو ایموشنل ٹیئر جس میں آپ روتے ہیں ایک دو تین چار ہے یہ اب میں یہ بتاؤ کہ یہ تصویر آنسو کی ایک ازادار کے آنسو کی تصویر ہے یہ دھیان رہے ہر گریہ کے آنسو جو گرتے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے سائنس کے حساب سے اس کے کمپوزیشن سے الگ ہیں اس کی تصویر یں الگ ہیں اب یہ جو چار نمبر پر ہیں وہ ازادار کے آنسو ہیں یہ الیکٹرون مائکروسکوپ کے ذریعے آپ کے آنسو کو لیا گیا نوبل پرائز وینر روز فن لین فشر یہ آپ اگر دیکھیں تو میں صرف آج اتنی بات کہہ کہ میں اپنا مقالہ ختم کروں گا کہ اس کے نیچے میں نے گربلا کے نقشے کی جو تصویر ہے وہ دیئے توپوگرافی جو ہر گوگل کے اس میں آپ کو اس کی کوپی اور دے دوں گا انشاءاللہ گوین کے پاس رہے گی ازادار کے آنسو جو الیکٹرون مایکرو اسکوپ کے اندر دیکھے گئے وہ شکل جو ہے وہ کربلا کی توپوگرافی سے ملتی ہوگی یہ اللہ کا جیتا جاگتا موجزہ ہے کہ جو آنسو کربلا پر گرائے جائیں گے اللہ اپنا موجزہ وہ کرے گا کہ اس کی تصویر جو الیکٹرون مایکرو اسکوپ میں آئے گی وہ کربلا کے ٹوپوگرافی سے ملتی ہو آئے گی شاید 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 مشیعت یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو تمہارے جو حسین کے غم میں یہ آنسو جو بہر رہے ہیں اسی کے در نایاب ہیں انہیں تو بھقیر نہ سمجھ کیوں کیونکہ یہ زینت فاطمہ کے رومال کی زیرت بننے والے ہیں ہمارے مولانا عباس شاید صاحب نے جناب فاطمہ کے حوالے سے جو آج بصیر اللہ تقیر کی ارے فاطمہ کے رومال کی زیرت بننے والے آنسو وہ ہر آنسو سے الگ ہی ہوں گے وہ الگ ہوں گے ہر آنسو سے آپ اس تصویر کو غور سے دیکھئے گا اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو آنسو حسین کے غم میں گر رہے ہیں وہ تصویر لا الہ کی تصویر ہوگی وہ ویدانیت کی تصویر ہوگی اور دنیا اگر چاہے تو میرے آنسو بہ رہے ہیں وہ اپنی منزل بھی جانتے ہیں اور راستہ بھی جانتے ہیں موسیقی